بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی ویلاغ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی معاملہ کیا ہے بڑی خبر اور بریکنگ نیوز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے چھٹی کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ہنگامی حکم ہنگامی ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے اس پر کچھ تفصیلات ہیں اہم تفصیلات ہیں ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں ایک تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرے نمبر پر ناظرین توشہ خانہ والے جو جج ہیں ہمایو دلاور خان وہ کچھ پھس چکے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے ان کی جو فیس بک کی پوسٹیں تھیں ان پوسٹوں کے حوالے سے انیشل جو کاروائی آپ کہہ لیں وہ شروع ہو چکی ہے جانچ پرتال شروع ہو چکی ہے اور اگر یہ ان کی پوسٹیں نکلتی ہیں جیسا کہ انہی کی فیس بک کی اوپر سے یہ پوسٹیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھی اور دورانے پروسیڈنگ جج صاحب نے اطراف کیا تھا کہ جو فیس بک کا اکاؤنٹ ہے وہ انہی کا ہے لیکن پوسٹیں ان کی نہیں ہیں تو بہرحال یہ کیا معاملہ ان کے اگینسٹ کھلا ہے اس پر بھی کچھ اہم اور ایکسکلوسیف ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کی بھی لاغ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین کیس سے جوڑی جو کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں موجودہ صورتحال ہے اس پر کچھ چیزیں ہیں کچھ عام ترین ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں اور سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مئی کی جے آئی ٹی کو دھمکانے کا جو مقدمہ ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے موجودہ حکومت بلکل اس بات کی اوپر تلی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی مقدموں کے حوالے سے جو ڈبل سنچری ہے وہ انہوں نے کروانی ہی کروانی ہے ون ایٹی پلس تو لیڈی ہو کے تھے ان کے اگینسٹ مقدمے اور دو سو کے وہ قریب پہنچ کے تھے برحال اب یہ ایک اور مقدمہ ہے جو کہ ان کے اگینسٹ درج کیا گیا ہے اب اس مقدمے میں جو حکومتی منافقت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ویسے تو جتنے مقدمے عمران خان کے اگینسٹ درج ہو رہے ہیں سب جو ہے وہ ایکسپوز آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جو مقدمے ہیں وہ کون درج کروا رہا ہے اور یہ جو مقدمے ہیں ان کے اندر کتنی زیادہ جان ہے تو برحال خبر سنیے گا خبر یہ ہے کہ لاہور کے تھانا کلہ گجر سنگھ میں انچارج انویسٹیگیشن کلہ گجر سنگھ محمد سرور کی مدیت میں عمران خان کے خلاف رپٹ درج کی گئی ہے مقدمے کے مطابق عمران خان کو تھانا سرور روڈ چھانوے بٹا تئیس میں تفتیش کے لیے بلایا عمران خان نے پیشی کے دوران انگلی کے ساتھ جی آئی ٹی کے سربراہ عمران کشور اور دیگر ممران کو دھمکایا عمران خان نے دھمکی دی کہ پی ٹی آئی کی حکومت واپس آ رہی ہے آپ سن لیں آپ نے رہنا نہیں ہے ایف آئی آر کے مطابق تفتیش کے دوران کسی بھی ملزم کا افسر کو ڈرانا اور حکومت میں آ کر انتقامی کاروائی کا نشانہ بنانے کی دھمکی دینا دراصل آزادانہ اور غیر جانبدار تفتیش کو روکنا ہے ملزم کا یہ عمل قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی ہے تو یہ ناظرین ایک اور مقدمہ عمران خان صاحب کے خلاف درج ہوا ہے بسیکلی جس جی آئی ٹی میں وہ پیش ہو رہے ہیں نو مئی کے حوالے سے جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ وہ تحقیقات کرے گی اس میں عمران خان صاحب پیش ہوئے اور جو واقعہ پیش آیا اس کے اوپر جو یہ ریپورٹ ہے ایک اور مقدمہ ہے وہ درج ہوا ہے اب ناظرین آپ تھوڑا سا ریوائنڈ بیک خود کو کریں اور آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ سناؤلہ کے اگینس جو ایک مقدمہ تھا ہیروین برامد ہونے کے حوالے سے اس مقدمے میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں پکڑا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے ان آفیسرز کو کیا دھمکیاں دی تھی ان کے بیوی بچوں کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے بھی بیوی بچے ہیں تو وہ کیا تھا وہ تو کھلم کھلا جو باقاعدہ طور پر دھمکی تھی وہ رانہ سناؤلہ کی جانب سے دی گئی لیکن آپ کو یاد ہے کہ کہ آپ کو یاد ہے کہ آج تک کوئی اس طرح کا مقدمہ رانہ سناؤلہ کے اگینس بنایا گیا ہو کہ آپ نے دھمکی دی ہے اور آزادانہ جو تحقیقات ہیں اس میں آپ نے جو خلل ہے وہ ڈالا لیکن عمران خان صاحب کے اگینس ہی جو مقدمہ ہے ایک اور وہ درج ہو چکا ہے تو برحل کتنی زیادہ آزادانہ تحقیقات ہو رہی ہیں یہ بھی سب کے سامنے ہیں عمران خان کے اگینسٹ جتنے ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہی ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے دوسرے نمبر پر ناظرین رانہ سناؤلہ کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے اور رانہ سناؤلہ نے اسحاق ڈار کی بینڈ بجا دی ہے اور ایک مرتبہ پھر سے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے رانہ سناؤلہ نے کہ اسحاق ڈار نگران وزریعظم کے لیے ان کا نام زیرے بحث نہیں ہے یا زیرے غور نہیں ہے حالانکہ نواز شریف کی یہ خواہش ہے کہ نگران وزریعظم کے طور پر اسحاق ڈار آئیں اور پھر اس کے بعد جو نگران سٹ اپ ہے وہ لمبا چلتا رہے لیکن رانہ سناؤلہ اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف ضرور جلد وطن واپس آئیں گے پتہ نہیں ان کی یہ جلد وطن واپسی کب ممکن ہو پائے گی بہرحال یہ انہوں نے کنفرم کیا ہے جی کہ اسحاق ڈار کا جو نام ہے وہ نگران وزریعظم کے لیے نہیں ہے تو پروگرام میں انہوں نے گفتگو کی اور رانہ سناؤلہ نے یہ کہا کہ درست نہیں ہے کہ نگران وزریعظم کے لیے اسحاق ڈار کا نام آیا اور مسترد ہو گیا اسحاق ڈار کا نام کسی نے پیش نہیں کیا البتہ یہ افوا ضرور ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی گفتگو نے کی لیکن امپورٹنٹ اس میں یہی تھا کہ رانہ سناؤلہ نے اسحاق ڈار کے نام کو مسترد کیا ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ بلکل بھی زیر غور نہیں ہے نہ کسی نے پیش کیا اور نہ ان کا نام مسترد ہوا ہے اہم خبر ایک اور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہے جلوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے بڑی ایک اہم جو درخواست تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی اور یہ وکیل صاحب ہے حنیف راہی حنیف راہی جو وکیل صاحب ہیں ان کا تعرف ایک اور طرح سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جنرل باجوا جو تھے وہ آرمی چیف تھے اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور بل کے حوالے سے تو وہ درخواست بھی حنیف راہی کی جانب سے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی تو بارال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ بھی حنیف راہی نے توہین عدالت کی کاروائی کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ دائر کی تھی جسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اب سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے اکتیس جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور نو دس محرم کے بعد چونکہ پھر آگے توار کی ایک چھٹی ہوگی اور پھر اس کے بعد منڈے والے دن آج سے دو روز بعد یہ جو کیس ہے توہین عدالت کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اگینسٹ یہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور توہین کا یہ جو کیس ہے وہ اس کی جو کاروائی ہے وہ ان چمبر بسیکلی ہوگی اور ان چمبر یہ جو درخواست ہے وہ سنی جائے گی بسیکلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تھی اس میں مدہ اصل میں یہ تھا کہ جو ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا حکومت کی جانب سے آڈیو لیک کے حوالے سے اس میں چونکہ وہ سپریم کورٹ میں معاملہ آیا تھا اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس نے اس کو محتل کر دیا تھا یا مسترد کر دیا تھا برحال اس کے اوپر کیا ہوا تھا کہ نیکس ڈے بھی جو سماعت تھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کی گئی تھی حالانکہ انہوں نے پھر سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کا وہ جو آرڈر تھا وہ ایکسپٹ کیا تھا محتل کرنے کے حوالے سے جو ایک آرڈر آیا تھا اس کو ایکسپٹ کیا تھا اور انہوں نے بھی پھر جو ہے وہ یہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے معاملہ ختم کر دیا تھا لیکن بیسیکلی لیکن انہوں نے اگلے دن بھی اس حوالے سے جو کروائی تھی وہ کی بے شک اگلے دن انہوں نے پھر وہ ایکسپٹ آرڈر جو تھا وہ کر لیا تو برحال وہ جو ایک دن انہوں نے کروائی چلائی اس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو توہین عدالت ہے کیونکہ عدالتی حکم انہوں نے نہیں مانا تو اس لیے توہین عدالت کی جو کروائی ہے وہ ان کے خلاف بنتی ہے سب سے پہلے جب یہ درخواست دائر ہوئی تو ریجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اس درخواست کے اوپر اعتراض آیت کیا گیا اور اعتراض لگاتے ہوئے اس درخواست کو جو ہے وہ واپس کر دیا تھا لیکن اس کے بعد ہنیف رائی کی جانب سے ریجسٹرار کے اعتراض کے خلاف ان چمبر جو اپیل تھی وہ دائر کر دی تھی اور اب یہ ہوا ہے کہ اس درخواست کے اوپر یہ جو اپیل ہے اس کے اوپر ان چمبر ہی جو سمات ہے وہ ہوگی اور چیف جسٹس عمر اطاب بندیال اکتیس جرائی کو دن ایک بجے اس اپیل کے اوپر جو سمات ہے وہ کریں گے تو یہ ناظرین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بڑی ایک امپورٹنٹ جو خبر تھی اور آگے چلتے ہوئے جو توشہ خانہ والے جج ہیں توشہ خانہ کا کیس سننے والے جو جج ہیں ہمایو دلاور صاحب ان کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کی جو فیس بک پوسٹوں کا معاملہ تھا وہ چونکہ پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں آیا تھا تو ہائی کورٹ نے چونکہ توشہ خانہ سے جوری تمام درخواستوں کو یکجہ کر دیا ہے اور نیکسٹ ویک میں وہ تمام درخواستیں سنے گا کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ تمام درخواستوں کو یکجہ کر کے اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ سنے تو اس پر یہ جو معاملہ تھا فیس بک پوسٹوں والا کیونکہ بیسیکل الزام یہ تھا کہ جو جج صاحب ہیں ہمایو دلاور صاحب ان کی جو فیس بک کے اوپر چند پوسٹے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جو کہ عمران خان کے گینسٹوں نے پوسٹے کی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنا ایک مائنڈ شو کیا ہوا ہے کہ یہ تو الریڈی ہی عمران خان کے خلاف ہیں تو ان کے اوپر جو غیر یہ ایک قسم کا جو ہے وہ غیر جانبداری پھر نہیں رہی تو اس لیے یہ کیس یہ جج صاحب نہیں سن سکتے تو یہ بیسیکلی درخواست تھی اور سارا مدہ تھا اس کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کیا کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے جی کہ ایف آئی اے سے فرانزک کے بعد آئندہ ہفتے جو ریپورٹ ہے وہ طلب کر لی ہے یعنی کہ یہ جو فیس بک پوسٹے ہیں جس کے حوالے سے جج حمالی دلاور صاحب نے یہ کہا ہے کہ فیس بک جو اکاؤنٹ ہے وہ تو انہی کا ہی ہے لیکن اس اکاؤنٹ کے اوپر یہ جو پوسٹے ہیں یہ ان کی نہیں ہیں تو یہ انہوں نے کہا جس کے اوپر اب اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ فرانزک کے لیے ایف آئی اے کو بھیج دی ہیں اور ظاہر سی بات ہے وہ اس میں یہ جانچے گا کہ آیا یہ جو پوسٹے ہیں یہ ان کی ہیں یا نہیں ہیں یا اوریجنل ہیں یا فیک ہیں وہ جو آئی ڈی ہے وہ ان کی ہے خیر آئی ڈی کے حوالے سے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ انہی کی ہے تو بہرحال وہ یہ اس کے اوپر فرانزک کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ریپورٹ ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دے گا اور اگر ایف آئی اے کی ریپورٹ یہ آ جاتی ہے کہ یہ پوسٹیوں نہیں کی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ایک منطبہ پھر سے یہاں پر دلست ثابت ہو جائے گا پھر اس کے علاوہ جو دائرہ اختیار کے حوالے سے انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ سنے گی تو بڑا ایک انٹرسٹنگ جو نیکسٹ ویک ہے وہ ہونے چاہ رہا ہے کیونکہ اہم درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی مقرر ہو چکی ہیں اور جو فیصلہ ہے وہ چیف جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے اس حوالے سے دیا جانا ہے تو برحل جج احمید دلاور صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے معاملہ ابھی ایف آئی اے کو پہنچ چکا ہے جو کہ وہاں پر فرانزک کریں گے اور اس کے بعد اپنی ریپورٹ دیں گے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ثابت ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ اس کیس میں پھر نہیں رہیں گے ان کو اس کیس سے خود کو لہدہ کرنا پڑے گا اور ویسے بھی جس طریقے سے جس تیز رفتاری سے وہ مقدمہ چلا رہے ہیں تو اس کے اوپر ویسے بھی پی ٹی اے نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اتنی تیز رفتاری سے آپ مقدمہ چلا رہے ہیں ایمن کے جو گوھر خان صاحب ہے امران خان صاحب کے وکیل وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری لائف میں نہیں دیکھا کہ اتنا تیزی سے کوئی جو مقدمہ ہے وہ چلایا گیا ہو آگے چلتے ہیں ناظرین ایک اور اہم خبر ہے اور یہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے دو سابق رکنے اسمبلی کے حوالے سے کیونکہ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ رہنما ہیں جن میں علی محمد خان صاحب ہے ان کا تو کنفرم ہو گیا وہ گھر بھی پہنچ چکے ہیں شہریار افریدی صاحب کابی تک کنفرم نہیں ہوا حالانکہ ان کے رہائی کے احکامات تو آ چکے ہیں انہیں اب دوبارہ کسی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے برحال ان کے رہا ہونے کے والے سے کوئی اطلاع نہیں آئی اور باقی بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں یاسمین راشد صاحبہ آلیا حمزہ ہو گئی یا دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں تو برحال ان کے ساتھ یہ دو مزید پاکستان تحریک انصاف کے سابق رکنے اسیملی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان دونوں میں ایک تو تحریک انصاف کے سابق ایم پی اے چودری زفر ہیں ان کو جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور سابق رکنے پنجاب اسیملی سمیمہ سمابیہ تاہر جو ہیں ان کو بھی راولپنڈی سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس ذرائع کے مطابق سمابیہ تاہر پر نو مئی کے پور تشدد واقعات میں ملوث ہونے پر جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے پارٹی ترجمان کا کہنا ہے کہ پی ٹی اے کی خواتین رہنماوں کو نشانہ بنانے کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں بارالی یہ جو ایم پی ہیں چودری زفر صاحب یہ تو جیل سے رہا ہوئے لیکن اس کے بعد جو ان کی گرفتاری تھی وہ دوبارہ سے ڈالی گئی آخر بناظرین امران خان صاحب کے اگنس جو توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ تھا جس میں امران خان صاحب الیکشن کمیشن پیش ہو گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے ناقابل زمانت وارن گرفتاری امران خان صاحب کے جاری ہوئے تھے اس سماعت کا اس آرڈر کا جو تحریری حکم نامہ ہے وہ جاری ہوا ہے اس تحریری حکم نامے کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے جو ہمیں شیئر کرتا ہوں تو امران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن والا چیف الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن نے پچیس جولائی کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امران خان صاحب پر دو اگست کو چارج فریم جو ہے وہ کیا جائے گا امران خان اگلی سماعت پر پیش ہوں تو دو اگست کو بھی امران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں بلائے گیا ہے تاکہ چارج فریم ہو جائے یا فرد جرم جو ہے وہ عائد کی جا سکے اس کے ساتھ ہی تحریری حکم نامے میں یہ بھی مزید کہا گیا ہے کہ ان کے وکیل نے استدعہ کی کہ ان کے پاس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے وکیل نے ریکارڈ حاصل کر کے کیس تیار کرنے کی استدعہ کی یہ استدعہ ہم نے منظور کر لی ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ وکیل لاو ونگ نے اسے دستاویزات جو ہے وہ حاصل کر لیں مزید اپنے حکم نامے میں یہ کہا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ عمران خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے لہٰذا اس وقت کے لیے ان کے وارنگ گرفتاری موتل کیے جاتے ہیں تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھی یہ جو توہینی الیکشن کمیشن والا کیس ہے اس میں جو فواد چودری صاحب ہیں ان کے اگنس پیش چل رہا ہے اور ساتھ اصد عمر صاحب ہیں ان کے اگنس پیش یہ جو کیس ہے وہ چل رہا ہے تو بارال ابھی تک یہ جو تحریح حکم نامہ بھی سامنے آیا ہے صرف اور صرف جو چارج فریم کیا جا رہا ہے وہ عمران خان کی اگنس ہی فیصلہ کیا گیا بارال وقت انہیں صرف اتنا ملے کہ وہ ریکارڈ آسل کر لے اور مقدمہ لڑ سکیں لیکن دو اگست کو چارج فریم الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا جائے گا رائے کا اثار کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ